اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے ویلکم ٹو می نیو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا گویسٹن ہے کہ write a program that input integer value in 4x4 matrix and display the sum of diagonal elements of matrix جو کہ ہم 2D array کی مدد سے کریں گے تو جیسا کہ یہ آپ کے سامنے 4x4 کا matrix ہے ٹھیک ہے لیکن programming میں 2D array میں ہمارے پاس یہ 0,0 سے start ہوگا ویسے تو ہم اس کو یہ جو first index پہ ادھر element پڑھا ہوئے اس کو ہم بولتے ہیں first row and first column پہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے لیکن programming کے 2D array میں ہم اس کو بولیں گے یہ zero row and zero column پہ پڑھا ہوئے اور جیسے کہ یہ جو second number پہ پڑھا ہوئے اس کو ہم ویسے تو بولتے ہیں کہ یہ first column and second row پہ پڑھا ہوئے لیکن ہم نے جونکہ zero سے اس کو initialize کی ہے تو zero plus one یہ one ہوگیا ٹھیک ہوگا and so on at the end یہ four cross four element ہے ٹھیک ہے لیکن جونکہ ہم نے zero comma zero سے شروع کی ہے تو end بھی ہم three cross three پہ اس کو کریں گے تو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی بس سمپل ہی ادھر one comma one سے شروعات ہوتی ہے تو یہ four comma four پہ end ہو جاتے ہیں اور ادھر ہم نے zero comma zero سے initialize کرنا ہے کیونکہ جو two d array ہیں پروگرامنگ میں یا one d array بھی ہے اس کی جونسی indexing first element جونسا ہوتا ہے وہ zero index پہ پڑھا ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اس طرح represent کرنا ہے تو ابھی یہ question میں جیسے بتایا ہوئے کہ اس کے diagonal کا sum ہم نے find کرنا ہے elements کا sum تو diagonal جونسے ہیں ہمارے پاس diagonals یہ والے ہوتے ہیں one six eleven sixteen and so on اسی طرح ادھر سے یہ four seven ten and thirteen ٹھیک ہوگے یہ fourteen ہی involved تو اس کو ہم دو variables میں بھی store کر کے ان کا sum ٹھیک ہے دونوں کو علیہ دا سے کیونکہ یہ ایک ہمارے پاس left diagonal ہے اور ہمارے پاس یہ والا جو four سے اور seven ten اور thirteen ہے یہ ہمارے پاس right diagonal ہے تو ہم at the end مطلب ان دونوں کی جو values ہیں sum کر کے ہم left diagonal کے ایک variable میں store کریں گے ایک کو right کے diagonal کے اور at the end ہم دونوں کا لہذا سے بھی print کروا سکتے ہیں اور دونوں کا sum کر کے ہم جونسا ہے combine بھی print کروا سکتے ہیں کہ sum of our diagonal is equal to this ٹھیک ہے اور left اور right کا بھی تو امید آپ کو ادھر تک سمجھ آگی ہوگی تو چلو اب اس کا source code start کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمیں ایک integer two d array کو initial declare کرنا ہوگا ٹھیک ہے ادھر user یہ question میں بولا گیا کہ integer value تو ہم integer ہی array ہی initialize کریں گے two d array ٹھیک ہے یہ ar سے represent کر رہے ہیں آپ جو مرضی نام ادھر رکھ دیجئے تو یہ four cross four ٹھیک ہے یہ قسم کا four cross four matrix یہ two d array ٹھیک ہوگی اس کا ہم نے size four تو size ہم نے four cross four رکھ دیا اور ساتھ ہمیں ایک row end column کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے جو row end column کو represent کر رہے ہیں تو چلو اب اس کو ہم user سے input کروانے کے لیے ہمیں ایک outer loop جو کہ column کو represent کرے گا ٹھیک ہے zero c initialize کریں گے end column less than four تک چلے گا end column zero c initialize کیا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ programming میں اس کی indexing zero zero سے ہوتی ہے تو ہم اس کو یہ column بھی zero سے start کریں گے end less than four تک چلیں گے مطلب three تک چلیں گے تو column کا تو ہم نے loop لگا لیا اب ہم نے inner loop لگانا ہے جو کہ row کو represent کرے گا row less than four ٹھیک ہے same as it is یہ column plus plus ٹھیک ہو گے تو یہ ہو گیا ہم نے user سے input لینا ہے ٹھیک ہے c in array column یہ جو first والا ہے first والا یہ column کو represent کرتے ہیں اور second والا row کو تو اسی طرح اسی format میں ہم نے column end row input کروانا ہے ٹھیک ہو گیا تو user کو سب سے پہلے ہم یہ بھی print کر دیتے ہیں کہ enter the for یہ اس کو ابھی میں اس کو اچھے format میں لکھتا ہوں تاکہ user کو enter کرنے میں آسانی ہو enter enter اچھا یہ ہو گیا enter the ہاں تو یہ user کو message print کرے گا تو user کے لیے آسانی ہوگی تو اس کو ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دکھئے بلکل یہ ہمارا صحیح پڑام چل رہا یہ میں نے 12 کر دیا 12 کو دوبارہ ٹھیک ہے تو یہ بالکل ہم سے اس نے 16 ٹھیک ہے 1 منٹ سفر کیجئے گا یہ منٹ کیا مست کیا میں نے دی کو لیے کر دی دی ہمیں رو پلس پلس کرنا چاہیے گا اس کو دوبارہ ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو 3 14 15 16 اب دیکھئے یہ رک گیا اور یہ 0 سا initialize ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ 3 cross 3 پر انڈ ہو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی 3 cross 3 پر تو ہمارا ادھر تک پروگرام بلکل صحیح چل ہے تو اب ہم نے جو انسا ہے ڈائیگنلز سپرنٹ کروانے تو اس کو ہم نیسے سمپل کوپی کرنے کیونکہ جس طرح انپوٹ لیے اسی طرح اوٹ پوٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہم لکھیں گے ٹھیک ہو گیا c out the 4 cross 4 matrix is ٹھیک ہو گیا entered by user ٹھیک ہو گیا اب ادھر تک ہم آرہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ادھر ہم نے تھوڑی چینجنگ کر دی ہے c out اسی طرح ہم نے انپوٹ لیا تھا اسی طرح اسی format میں ہم نے آٹپوٹ کروانا ہے تو ہاں hero اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا space بھی دے دیتے ٹھیک تاک کہ دست بشور سکی element ہی تو ادھر تک ہمارا ہوگی ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ c handle بھی کرنا دیکھ line میں وہ print کرتا جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب run کرتے ہیں ٹھیک ہوگی چاہ یہ ادھر تک ہوگی تو یہ اس کو بالکل اسی format میں print کر رہے لیکن ایک مسئلہ ہے ادھر یہ sequence کا اگر value بڑھ جاتی ہے تو اس کو آگے تک لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل ہے اگر ہم iom na ki library use کریں جو کہ sequence اس کو set کرتا ہے output کا format set کرتا ہے اس میں ہم set width handle use کرتے ہیں handle بغیر اس کے بھی use ہو جاتا ہے لیکن یہ library handle کو بھی support کرتی ہے اور set width جو کہ ہر element کے لیے خاص جگہ مقرر کر دیتی ہے اگر ہم یہ بھی میں set کرتا ہوں ہم نے spaces اٹھا دی ہے spaces اٹھا کے اس سے پہلے ہم لکھیں گے set width یہ اس کے لیے special width set کر دیتی ہے set width ہم 4 کر دیتے ہیں تو اب اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں سپیڈ میں ڈرک ہوں کچھ value میں بڑی بھی لیتی تو اس میں ٹھیک ہے تو ابھی اس کا format کچھ اچھا ہوگی ہے اس نے یہ ہم نے ادھر جیسا یہ mention کی ہے set width 4 تو اس نے یہ ہر value کو 4 spaces کے جگہ دے رہے ٹھیک ہے اس نے 4 spaces کی جگہ دی آپ یہ count بھی کر سکتے ہیں یہ 1 ٹھیک ہے یہ 2 3 4 ٹھیک ہے تو یہ جو 1 کے لیے اس نے 4 تک کی value اس نے دے دی ٹھیک spaces کی اور اس کو right align کرے گا مطلب یہ right side پہ یہ جگہ نہیں سارے 1 کے لیے اگر اگر ادھر اور 1 2 3 and 4 اس کو بھی اس نے 4 spaces assign کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ 34 کو اس نے right side پہ align کر دیا and so on ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو 4 spaces assign کی ہے اور اس کو right side پہ align کر دیا تو امید ہے یہ اس کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ فورمیٹنگ کے لیے یہ لیبیلیوز ہوتی اور سیڈ بھی تو ہم نے اتنا تو کر لی ہے ٹھیک ہوگیا اب ہم اس کے ساتھ نا میں آپ کو دائیگنل ساتھ پرنٹ کرواتا ہوں کرواتے ہوں اس دائیگنل کو پرنٹ کرواتے اس میں اگر آپ دیکھ ہے یہ جو فرسٹ ہے اس میں بھی کولم اور سیز سیم ہے اور جو سکس ہے اس میں بھی کولم ون ہے ٹھیک ہے رو بھی ون ہے کولم اینڈ رو جو سیم ہے الیون میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رو تری ہے اور سات یہ کولم بھی تری ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ کولم اینڈ رو سیم ہو وہ اس کا لیف دائیگنل بنتا ہے تو چلو ہم یہ فرمولہ اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیمپل کنٹرول سی کرنے اپنے ٹھیک ہے تاکہ آپ سمجھ آجا پھر آپ کے لیے اس کی ایڈیشن کرنا آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو جون سا ہے یہ اس کو اٹھا دیتے ہیں سینڈ میں ٹھیک ہے اب اپنے سیمپل کیا کرنا ہے اب آپ کو جو میں نے یہ بتایا بھی یہ کہ یہ دیکھ ٹھیک ہے ادھر row and column جہاں پہ سیم ہو گے وہ اس کا left ڈائیگنل ہوگا row is equal to sorry column is equal to row c out this ٹھیک ہے تو یہ ایک statement ہے تو ہمیں bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا ساتھ space بھی دیتے ہیں اور یہ c out handle کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر تک ہوگی سے پہلے ہم ایک c out handle کر دیتے ہیں تاکہ well candle نہیں ٹھیک ہے ڈی آ ای اس کے یہ handle یہ end ڈی ہو گیا تاکہ اس سے یہ لیدہ شو ہوں تو اب اس کو ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہم ورن دو ڈری ف اچھا تو یہ اس نے اس کے diagonal print کی اب دیکھ سکتے ہیں یہ one ٹھیک ہے یہ six یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس نے print کی ہے 13 ٹھیک ہے and 4 تو ہم نے left diagonal کے لوجی کا پتہ چل گئی ہم نے print بھی کر والی اب اس کو add ہم آرام سے کر لیں گے ٹھیک ہوگیا اب ہم اس کو ساتھ یہ see out کرنے سے پہلے نا ہم ایک variable لگاتے ہیں ٹھیک ہوگیا جو ہم لکھیں گے اس کو left diagonal ٹھیک ہوگیا یہ left d سے میں نے اس کو l d سے اس کو ہم zero سے initialize کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ if condition کے اندر نا ہوتی ہے تو جو left diagonal ہے sorry left left diagonal less is equal to column and this arrow arrow ہم کر دی اس کو اور at the end ہم اس کو print کر اتے ہیں left left diagonal ھیک ہوگے equal to l d اور اس کو ہم print کرواتے ہیں اب آپ کو امید ہے سمجھ آج جائے گی ٹھیک ہے یہ build and run چیز ہوگے تو اب دیکھئے گا یہ one four three and five جس کا sum ہم ار پاس 13 آ رہے تو یہ ہم نے left diagonal ہم نے sum find کر دیا ٹھیک ہوگے تو اب میں آپ کو دوبارہ لے کر جاتا ہوں left diagonal تو ہمارے پاس ہو گیا تو اب ہم نے یہ right diagonal لوجک لوجک سمجھ سمجھ جائے جائے گی تو ادھر ہمیں ضرورت پڑی گی right diagonal کی ٹھیک ہے rd سے میں اس کو represent کر رہوں ٹھیک ہے rd and sown اس کے ساتھ ہم rd کے ساتھ ہم یہ r diagonal کے جس میں add ہوگی ٹھیک ہے value اس کو ہم zero سے initialize کہا دیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تو cout کروا دی ہے left diagonal ایک دفعہ cout ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے ٹھیک ہے بلکہ اس کو اسی طرح رہنے دیتے اس کو ہم یہ دوسرے میں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہ دوسرا یہ question لمبا ہو رہا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہی لمبا ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہا آپ اس کو ایک رام سے اس کو دو تین لوپ میں رام سے کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا اب ادھر ہم نے آؤٹر لوپ سے پہلے ہم نے ایک جو رائیڈ رائیڈ ڈائیگنل کے لیے ہم نے ایک وریابل انشلائز کی اور ڈیکلیئر کی تو اس کو ہم جو انشلائز کر دیتے ہیں جو کہ اس لوپ کے بعد نا یہ لوپ کے بعد ہاں آر ڈی مائنس مائنس ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور ادھر ہم لیکھ دیں گے if row sorry row is equal to rd rd then یہ rd ہو گیا ٹھیک ہے plus this and c out array column اور یہ ٹھیک ہو گیا اور اس سے پہلے ہم ایک message بھی دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں r r ڈی ڈی right diagonal and اس کو ساتھ ہم یہ جو ہم نے output اس کو ہم ادھر اس سے پہلے اس ہی out کریں گے ٹھیک ہوگے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ one two three four رہی یہ ہاں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ left diagonal ہم نے پہلے سی out کروائے جس کا ہمارے پاس sum four آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس left diagonal جو کہ ہمارے پاس یہ بن رہا ہے four four thirty four and five جو بالکل اس نے صحیح print کروائے four four thirty four and five جس کا sum ہم نے یہ forty sorry یہ forty نہیں آتا اس کا sum زیادہ آتا ہے لیکن ہم نے ادھر یہ ld print کروائے ہے یہ rd ہو گیا تو اب ان دونوں کا sum مل گیا اب ہم اس کو کم loop سی اٹھوٹ کرواتے ہیں اس کو set اپ کرواتے ہیں تو یہ والا اس کو ہم نے ctrl c ہے ادھر ہم نے اس کو paste کر دی اور اگر ہم یہ سی تو ہمارے پاس code تھوڑا اور بھی easy ہو جائے گا اس کو ایک loop میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو print کرونے کے لئے میں نے اس کو لیدہ لیدہ loop میں کی ہے اب اس کو combine a loop میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اور یہ جو انسہ ہے یہ آکے اپنی جگہ پہ آجائے گا control v and اس کی بھی ضرورت نہیں اور اس bracket کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گیا اور اس کو ہم یہ سی اوٹ انڈل ان سب کی ضرورت نہیں ہمارے لئے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایک rd is equal to 3 initialize کر دینا بس سیمپل صحیح کرنا تھا اب یہ left اور right کرے گا ٹھیک اس کو print کرے گا چلو ہم اس قرآن کرتے ہوں ادھر میں نے کیا کیا صور یہ rd نہیں تھا یہ rd تھا ٹھیک ہو گیا اب ادھر تک ہو گیا ہمارا کام اب وہ نہیں تھا یہ بالکل صحیح چلے گا یہ 10 11 12 13 14 15 and 16 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 4 cross 4 کی value print کر وائل ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس left diagonal ہے left diagonal 34 آرہا ہے اور red diagonal میں 0 value چلو اس لئے غلط value print کر وائل چیک کرتے ہیں دوبارہ سے ہاں غلط اس لئے کیونکہ یہ ہم نے جو rd minus minus ہے یہ ہم نے inner loop میں increment اس کا کروایا ہے تو ہمیں اس کو outer loop میں increment کروانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے یہ outer loop میں تو اب دیکھئے گا اب سے چلے گا انشاءاللہ اس کے وائل میں ایک یہ 13 14 and 15 and 16 ٹھیک ہے تو یہ اس نے بالکل صحیح print کروایا ہے ٹھیک ہو گیا 1 6 11 and 16 ٹھیک ہو گیا 1 plus 6 7 7 plus 11 18 ٹھیک ہو گیا اور 18 plus 16 34 یہ ہمارے پاس ویلیو بلکل صحیح آ رہی اور ریڈ ایگنل کی بھی ہم دیکھتے ہوں ٹھیک ہو گیا 7 plus 10 17 plus 13 کتنا ہوتا ہے اور 30 اور plus 34 جو بلکل صحیح ویلیو دے رہا تو میں آپ کے لئے اس کی ویلیو بھی چینج کر رہا تو کہ آپ کو صانی سم آف ڈائیگنل ڈائیگنل is equal to یہ l l ڈی plus r ڈی ٹھیک ہو گیا تو یہ left اور right ڈائیگنل کو پرنٹ کرے گا اور اس کے ساتھ سم آف ڈائیگنل بھی پرنٹ کرے گا چلو میں تھوڑی ویلیو اس کی چینج کرتا تا کہ آپ کو سمجھ نے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 2 3 and 86 ٹھیک ہے 86 plus 3 89 89 plus 2 91 and plus 1 92 ٹھیک ہو گیا اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 plus 3 5 5 plus 2 7 7 plus 5 12 جو کہ بلکل صحیح بتا رہا اور ایٹ دین ان دونوں کا ریزلٹ بھی پرنٹ کر رہا تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کو جون سا ہے ایک لوپ کے یہ جو پورشن ہے ٹھیک اس کو آپ اس لوپ کے اندر بھی مرز کر سکتے ہیں یہ سمجھ انے کے لیے میرے جون سا ہیں تین لوپ لکی آپ اس کو دو لوپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو جون سا ہے 5 cross 5 دیگنل کے سم پرنٹ کروانے تو ادھر آپ سمپل 5 cross 5 کر دو ٹھیک اور یہاں پہ جان ہے جو سائز ہوگا سائز میں سے ایک من منس کر کے آپ نے اس کو انیشلائز کر دینا ٹھیک ہے اور اس کا ڈیکریمنٹ کرتا رہنا ہے تو جتنے مرضی میٹرکس آپ کے پاس آجائیں ٹھیک ہے 500 cross 100 کے بھی آجائے اس کے دیگنل کا سم آپ کو دے گا تو امید میرے چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس آتے رہیں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ٹھوڈیو میں ملاقات ہوگی